دین کی تم نے حفاظت کی ہے دین کی خدمت کے جو شعبے ہوا کرتے ہیں ایک ہوتا ہے اشاعت کے دین ایک ہوتا ہے حفاظت کے دین اشاعت کے دین جی ہے کہ دین کی کتابوں کا پڑھنا دین کا پڑھنا اور پڑھانا مدار سے اسلامیہ پڑھانا دین سارا پڑھانا قرآن پڑھانا ساری کتابیں دین کی پڑھانا جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے سارے کا سارا یہ پڑھانا اب تعلیم والا جو معاملہ ہوگا اللہ کے رستے میں جو تعلیم کے لیے وہ مدارس بنائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی اشارت کر رہے ہیں اور دین کی فارت کرنے والے کون ہوں گے شہدہ ہوں گے جنہوں نے دین کے پر کفار سے کفار کو ہٹانے کے لیے کفار کو ختم کرنے کے لیے کہ میرے کی ہمارے دین پر یہ غلبہ نہ ڈالیں اور ہمیں یہ روکے نہ کفر کے ساتھ ہلنے والے دین کی فارت کرنے والے شہدہ ہوں گے شہید لوگ محافظی دین ہیں اور وہ لوگ جو دین پڑھا رہے ہیں یہ اشارت دین کرنے والے ہیں دین پھیلانے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی شہدہ کو فرمائیں گے ادخول اور جنہ جاؤ جنت کے اندر چل جاؤ تمہارے سے اب کوئی حساب نہیں اور کوئی کتاب لے کہ تم نے کیا کیا ہوگا لیکن شرط یہ ہوگی نماز قضاء نہ ہوگی نام آمان میں نماز قضاء نہ مل جائے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو حدیث دکھرائی تھی ترغیب ترغیب کے اندر میں نے حدیث نکال کر آپ کو دکھرائی تھی کہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی نماز قضاء ہوگی بغیر حضر کے اگر وہ شہید بھی ہو جائے اس کو پھر بھی شان نہیں ملے گا کہ نماز کا قضاء کرنے والے کا کوئی مقام اللہ کے ہاں نہیں ہے اللہ معاف فرمایا اور اتنی بات لیے نمی رکھیں کہ اللہ رب العزت نے نماز کے متعلق وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ بے نماز دوزخی ہے بے نماز کا دوزخی ہونا ہمارا ایمان ہے قرآن پر ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اب جب قرآن اللہ کی کتاب ہم نے سمجھ دی کہ میرے رب کی کتاب ہے اس کا جو حکم ہے وہ سب کی وہ کیا ہے کہ سب حق اور سب ہمارا ایمان ہے ہم اس پر ایمان لا رہے ہیں کہ میرے رب فرمائیں گی کہ آپ اس میں اب ان کی کرام ہوگی اللہ تعالی جنتیوں کو جہانمی دکھلائیں گے اور جہانمیوں کو جنتی دکھلائیں گے اس وقت سوال کریں گے اما سالککم فی شقر اے لوگوں ہم تمہیں دیکھتے کہ ہمارے ساتھ جنتی سوال کریں گے دوز کیوں سے اکٹھے رہتے تھے سب اکٹھے تھے کلمہ بھی ٹوم پڑھتے تھے قربانیاں بھی دیتے تھے حجبی کرتے تھے سارے کام تمہارے ہمارے ساتھ تھے ماسا رکھا کم فی شقر کس وجہ سے تم دوزک میں چلے گئے اور دوزک کیا جتب کا ہے شقر اللہ اللہ رب العجت آپ کو مجھے معاف فرمائے ساتھ تب کے دوزک کے ہیں حاویہ کے بعد جو سخت ترین طب کا ہے نا دوزک کا وہ سقر ہے کہ جس کے اندر اتنے عذاب ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں کہ خدا نے کتنے عذاب تیار کیا بے انتہا عذاب حاویہ کے اندر ہیں وہ سقر کے اندر ہیں اب سقر کے اندر جانے والے کا وجود اتنا بنا دیا جائے گا کہ اس کی ایک ڈار اوض پہاڑ جتنی ہوگی اب آپ دیکھیں کہ جس کی ایک ڈار اتنی ہے جتنا اوض پہاڑ پہاڑ ہے پھر آپ دیکھیں کہ اس کا باقی وجود کتنا ہوگا اللہ رب العجت اتنا بڑا وجود بنائیں گے تاکہ اس وجود پر زیادہ سے زیادہ عذاب دیا جا سکے زیادہ عذاب پائے تو فرمایا کئی قسم کے مار بدلگوں نے فرمایا پہ ایک وقت انسان پر سات لاک عذاب ہو رہے ہوں گے سقر کے اندر جو جہنم سقر ہے سقر کے اندر کون جائیں گے جہن میں رکھنا نماز نہ پڑھنے والے جو نماز نہیں پڑھتے قدا کرتے ہیں یہ سقر میں جائیں گے ما سرک کم فی سقر سقر تمہیں سقر میں کیوں گے